سمندری طوفان کا کراچی سے فاصلہ ساڑھے تین سو کلومیٹر کے قریب رہ گیا سہراب گوٹ، گلچن حدید اور سپر ہائیوے پر گرد علو طوفان ابراہیم حیدری، شاہرہ فیصل، تارک روٹ پر بونہ باندھی سمندری طوفان ٹھٹا سے تین سو پانچ کلومیٹر دھور موجود طوفانی ہواوں کے رفتار ایک سو ساٹھ کلومیٹر چالیس فٹ تک بلند رہ رہے بائپل جوائے پندرہ جون کی سمپہر کیٹی بندر سے ٹکرائے گا محکمہ مصمیات میں نئی ایڈوائزری جاری کر دی جامعہ کراچی میں آج تدریسی عمل موتھل تمام انتحانات ملتوی کر دیا گئے تعلیمی سیمینارز، سمر کیمپس اور دیگر ایونٹ بھی منصور سن میں طوفان کے اثرات نمائی ہونے لگے کراچی میں تیز ہواوں سے جناب برش پر بجلی کا کھمبہ گر گیا کماری سے ٹاور کی طرف جانے والی ٹرافک کی روانی کچھ دیر موتل رہی حیدر آباد میں بھی طوفانی ہواوں نے تباہی بچا دی بجلی کے کئی کھمبے اکھاڑ پھینکے شہر قائد میں تیز ہواوں سے کمزور عمارتوں، کچھے مکانوں اور سولر پینلز کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ادھر طوفانی بارشوں کے خدشے پر انتہائی مخدوش عمارتوں کو خالی کرانا شروع کر دیا اٹھالیس عمارتوں کو خالی کروا کر سیر کر دیا گیا کراچی میں پولیس افسروں کی چھوٹیاں منسوخ دفعہ اکسو چوالیس پر سخصی سے نفاظ کہو طوفان کے اثرات سن کے سائری علاقوں میں بارشوں کا آغاز سجاول کے سائری علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ موسرہ دھار بارش سمندر کی طرف جانے والے راستے تباہ ہو گئے ماہگیروں کو ریسکیو کرنے کے لیے جانے والی گاڑیاں واپس بلالی گئیں ادھر بدین میں سمندری کا پپرہ پانی گھروں میں داخل تھٹھا کی دو دیہات پانی میں ڈوب گئے ایک سو پنتالیس سے زائد کچھ گھروں میں پانی داخل غریب رہائشیوں کو سخت مشکلات کا سامنا طوفان کے خصیفر کیٹی وندر کو خالی کرا لیا گیا ماہگیروں کی بستیوں میں ہو کا عالم تھٹھا بدین سجاول اور دیگر ساہری علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی بدین میں متاثرین سہولیات نہ ملنے پر بے پھر گئے کراچی روڈ پر دھر نہ دیا سجاول میں بھی متاثرین سڑکوں پر نکل آئے انسامیہ کے خلاف نارے بازی سندھ حکومت نے متاثر علاقوں میں ہیلپ لائن سے نمبر جاری کر دیئے پاک فور کی طرف سے کھماری اور کراچی کے ورستی غربی اور جنوبی اصلاح میں ریلیف کیمپ کائم ٹھٹھا سجاول اور بدین سے ستاون ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تینوں اصلاح میں سنتیس ریلیف کیمپ کائم وزیراعلا سن نے تفصیلات جاری کر دی کیٹی بندر سے سات سو خاندان ریلیف کیمپوں میں منتقل بدین کے تین ریلیف کیمپوں میں نو سو بائس خاندان منتقل ہو چکے شاہ بندر میں پانچ سو خاندانوں کو محفوظ جگہ پر پہنچا دیا گیا ادھر حیدر آباد میں متاثرین کے لیے پانچ ریلیف کیمپ بنانے کا فیصلہ ٹیپٹی کمیشنر حیدر آباد نے ڈیریکٹر کالجز کو کیمپ قائم کرنے کے لیے لیٹر جاری کر دیئے ممکنہ سمندری طوفان پر جمعہ اور ہفتہ انتہائی اہم دن قرار سین اسمبلے میں ازار خیال کرتے ہوئے وزیر آلہ مراد علی شاہ نے کہا جمعیرات اور جمعہ کو لوگوں گھنوں سے غیر ضروری طور پر نہ نکلیں وزیر آلہ سین کا کراچی کا دورہ سائن بورڈز اور بل بورڈز ہٹانے کا حکم دے دیا وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کہتی ہیں سین اور بلوچستان میں ایمرجنسی نافذ کر دی تمام سکول بند ہیں اسپطالوں میں ایمرجنسی لگا دی صبحی وزیر شرجید میمن نے کہا کراچی میں کلاوڈ برسٹ ہو سکتا ہے شہری ساحل کا رخ نہ کریں بلوچستان کی ساحلی پٹی سمندری لہریں بپرنے لگی ہم گڑانی مکران اور مارا میں پانی ماہگیروں کی بستیوں میں داخل لوگوں میں خوف و حراس صبحی حکومت بھی متحرک متعلقہ ازلا کی مشینری کو الڑ کر دیا گیا لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتخلی کی تیاریاں بلوچستان نے ساحری علاقوں میں دفعہ ایک سو چھواریس لگا دی سمندری حدود میں کشتی رانی ماہگیری اور نہانے پر پابند دیا ہے وزیراعظم شہباز شریف ممکنہ سمندری طوفان کے پیش نظر متحرک ہنگامی صورتحال سینیمنٹے کے لیے کمیٹی قائم کر دی تمام حکومتی وسائل سے لوگوں کی حفاظت کی ہدایت کر دی وزیراعظم کہتے ہیں ساحری علاقوں سے لوگوں کا مکمل انخلہ یقینی بنایا جائے متاثر علاقوں میں موبائل اسپتال بنایا جائے ناکل مکانی کرنے والے افراد کو ساف پانی اور خوراک مہیا کی جائے وزیراعظم کی وزیراعظم کی وزیراعظم کی وزیراعظم کی وزیراعظم کی سمندری طوفان کے اثرات ختم ہونے تک سندھ میں رہنے کی ہدایت بھارت میں سمندری لہریں چار لڑکوں کو نگل گئی چار لڑکیں ممی کے ساحل پر نہانے گئے بپری لہروں میں غرق ہو گئے موزور لہروں میں ہر لمحہ تیزی بائپ اور جوائے کی بھارتی ریاست گجراد کی طرف پیش قدمی ساحری علاقوں میں طوفانی ہواں کا زور موڑی سرکار سر جوڑ کر بیٹھ گئے ساحری علاقوں کے لیے الٹ جاری لوگوں کو سمندر کی طرف جانے سے روکنے کے لیے پولیس تائینات سمندر میں تیل تنصیبات پر کام کرنے والے لوگوں کو واپس بلا لیا گیا ریاست گجراد میں ساٹھ سے زائد ٹرینوں کی عام دورافت محتر سمندری طوفان پنجاب کے موسم پر بھی اثر انداز لاہور سمیت کئی شہروں میں موصلہ دھار باری صوبے کے جنوبی علاقوں میں گرد علود ہوائیں مہکنے موسمیات میں اٹھارہ جون تک مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیشکوئی کر دی چترال، دیر، سوات، ہریپور، شارسدہ، سوابی، پشاور، مردان میں بھی بارش متوقع یوب، بارکان، قلات، خوزدار اور نصیر آباد میں بھی بارش کا امکان سپیم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ موطل کرنے کی درخواست مصرد کر دی چپ جیسیس نے ریمارکس دیئے ہر قانون پر عمل درامت روکنا درست نہیں ہم نے پہلے ایک قانون کو موطل کیا دوسرے کو موطل نہیں کر سکتے جیسیس ایجاد علیہ سے نے ریمارکس دیئے کس اصول کے تحت ایکٹ کو موطل کرے جیسیس مونی بختل نے ریمارکس دیئے اگر ایک قانون آئینی شخصے متصادم ہے تو ہرگز یہ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ دوسرا بھی خلاف قانون ہے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کو موطل کرنے کے دلائل پر ججز کے چہروں پر مسکراہت الیکشن کمیشن کے وکیل کی پنجاب میں الیکشن کا کیس زیر انتوار رکھنے کی استعداد اوپن مارکیٹ میں ڈالر سار سو روپے سستا سات دو سو اٹھانویں روپے کا ہو گیا انٹر بیک میں ڈالر چونتیس پیسے مہنگا دو سو ستاسی روپے ستانویں پیسے پر بند ہوا سٹاک مارکیٹ میں اتار چھڑا کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو چھوالیس پائنٹس کی کمی ادھر سونا چار ہزار روپے سستا ہو گیا تیتولہ قیمت دو لاکھ اکیس ہزار پانچ سو روپے مقرم اور امریکی صدر سابق صدر ڈالر ٹرم کو گرفتار کر لیا گیا امریکی میڈیا کے مطابق ٹرم کو میامی میں فیڈرل کورٹ سے گرفتار کر گیا ٹرم پر خفیہ دستاویزات کیس میں فرد جرمائیت کی جائے گی سابق امریکی صدر پر موسیقی